میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کو آسٹیلیا کے کچھ فیکٹ بتاتا چلو فیکٹ نمبر ون اسلام علیکم ہائے نمستے میرا نام ہے حاطف رحمان اور یہ میرا تیسرا بلوگ ہے پہلے دو بلوگوں میں اتنا سپورٹ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آج کے اس بلوگ میں مجھے دو کام کرنے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ مجھے گھر کی انسپیکشن کے لئے جانا ہے کیونکہ ہمارے گھر کی لیس شاید سپٹمبر یا اکٹوبر میں ختم ہو رہی ہے اور جی ہاں سے پہلے شاید گھر ڈھوننا پڑے گا دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے کولز جانا ہے جو یہاں کی سوپر مارکٹ ہے وہاں سے کچھ سامان لینا ہے تیسرا کام یہ ہے کہ مجھے میری بھتی جی آئرہ کو برث ڈے وش کرنا ہے آئرہ آئرہ چاچو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ اپنے ممی بھپا کی آنکھوں کی تھنڈک بنیں اور ہمیشہ ان کو ہمیشہ خوش رکھیں تو کولز سے آپ کو جو جو اٹھانا ہے آپ سب سامان اٹھا سکتے ہو چوکلیٹس ہو یا پھر کوکیز ہو براونیز ہو تو کاسمیٹکس ہو آپ کو سب یہاں پہ بجٹ میں مل جائے گا کولز ایک ایسی سپر مارکٹ ہے جیسے انڈیا میں ڈی مارٹ اور بگ بزار ہے اسی طرح یہاں سے شاپنگ کرنے پر آپ کو کافی سیونگز بھی ہوتی ہیں اور شاپنگ بجٹ میں ہو جاتی ہیں تو زیادہ بات کرے بغیر آج کا دن شروع کر دیں پر ایک ہے یہ ہے کام روکار بوست یہ ہے کام روکار بوست وہ ایکچولی ابھی زہر کا وقت ہو گیا ہے تو ہم لوگ زہر کی نماز پڑھ کے ہی باہر چلتے ہیں تو میں نماز پڑھ کے آپ سے ملتا ہوں ہمارے انڈیا میں کیسے ہوتا ہے کہ خبلہ مطلب یہاں پہ ایک تم سٹریٹ ہوتا ہے لیکن آسٹریلیا ہے تو یہاں پر ہر گھر میں میں نے مطلب غور کیا ہے کہ خبلہ تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ جانماز بھی انکلائنڈ ہی بچھا دیں تو میں نماز پڑھ کے آپ سے ملتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے آپ سب کے لئے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشنیوں کو دور فرمائے آپ سب کو صحت اور آفیت کی زندگی دیں اور اس کرونا کو جل سے جل ختم کریں اور آپ کے دل میں جو بھی تمام جائز حاجات ہیں ان سب کو اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی کے صدقے سے ضرور برا فرمائے تو آمین سم آمین تو چلیے چلتے ہیں پھر جس دن بلوک شروع کرنا ہوتا ہے اسی دن مہت بھینکر والی ہوا چلتی ہے کیا بول سکتے ہیں یار تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا پولز چلتے ہیں پھر گھرگا انسپیکشن جو میرے پہلے وہ کام پہلے وہ کرتے ہیں تو میری گاڑی ایکچولی کافی اندر ہے تو میں دوست کی گاڑی میں جا رہا ہوں چلو چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میری گاڑی کافی اندر ہے اس کے پیچھے میرے دوست کی گاڑی ہے تو میں نکالنا پسند نہیں کروں گا اسی لیے میں یہ والی گاڑی میں جا رہا ہوں let's go موسیقی 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 یہ رہا وہ گھر جس کی انسپیکشن کے لئے میں آیا ہوں یہ ہے کچن ایریا زبردست یہ ہے شار ایریا اٹیچڈ ہے یہ ہے ایک بیڈروم کبٹس کے ساتھ دوسترہ بیڈروم کبٹس کے ساتھ اب یہ اندر چلتے ہیں چھوٹا سا تیسرا بیڈروم اس کو بھی چھوٹا سا کبٹ ہے یہ آگے ہے لانٹری ایریا کپڑی تو سکتے ہو یہ سنٹرلائزڈ ہیٹر کے ساتھ ہال ہے آپ کا تو بتائیے کیسا لگا میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کو آسٹریلیا کے کچھ فیکٹس بتاتا چلوں فیکٹ نمبر ون آسٹریلیا کا کیپٹل سٹی تھا ملبن جو کی 1901 سے 1927 تک تھا یعنی کی for the duration of about 26 years اس کے پاڑ یہ کیپٹل سٹی موو ہو گیا ملبن سے کین میرا کو ابھی بھی دوسرا فیکٹ آسٹریلیا میں اتنے شیپس ہیں یعنی کی بکریاں یا پھر بکرے وغیرہ سب جو کی آسٹریلیا کی پاپیولیشن سے تین گنا زیادہ ہے into three times تیسرا فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو 17 خسم کے یعنی 17 most poisonous snakes in the world اگر پوری دنیا میں 17 کوئی زہریلے سامپ اگر ہیں تو وہ آپ کو آسٹریلیا میں ہی ملیں گے خطرنا تھا چوتھا فیکٹ یہاں پہ آپ کو 4500 سپائیڈرز ملیں گے 1500 ورائیڈی کے آپ کو چینٹیا چیٹیا ملیں گی اور 350 ورائیڈی کے آپ کو ترمائٹس ملیں گے ترمائٹس جانا پیچھانا نام لگ رہا ہے جی اگلا فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ وہی آسٹریلیا میں اگر آپ کو اپنا ووٹ کسی کو کاسٹ کرنا ہے تو 18 سال کے بعد ہی آپ کر سکتے ہو اگر پھر بھی آپ الیجیبل ہونے کے باوجود اپنا ووٹ کسی کو نہیں دے رہے ہو تو آپ کو 72 ڈالرز کا فائن پڑے گا فائن جی جو کی انڈیا کے ساڑھے تین یا تین ہزار پانچ سو روپے کچھ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا کی پاپیلیشن میں سے صرف 82 to 86 پرسنٹ لوگ اپنا ووٹ جا کر دیتے ہیں جی اور انٹرسٹنگ فیکس جیسے مجھ کو کچھ پتا چلیں گے میں آپ سب کو بتاتا رہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھیں سٹے رویل این بی لائل بائی مطلب چلے جاؤ گے کولز نہیں جانا میرے چلو یار ویڈیو کے چکر میں ماسک لینا بھول گیا میں اچھا ہوا کسی نے مطلب زیادہ نوٹیس نہیں جا ہوں گئے بہت ہی زبردست بارش پڑ رہی ہے میں پھر بھی آگیا آؤ کولز کیونکہ کچھ سامان لینا بہت ضروری ہے یہ دیکھئے کولز یہ ہے ملٹی ویڈی ٹیبلیٹس جو آپ کو امیونیٹی بوسٹ کرنے پہ ہیلپ کرتے ہیں آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے لے سکتے ہو اس سب یہ پروٹین بہر سے جو آپ کو تھوڑی انرجی دیتے ہیں ناسٹے سے پہلے یا پھر اب کبھی جاپ پہ ہو یہ چپس ہیں میں کو زیادہ پسند نہیں تو آپ لوگ کھالو یہ ڈرائی فروٹس ہیں پمکن سیٹس پہلے یہ کیک بنانے کا سٹاف سب کچھ جو جو آپ کو کیک بنانے میں لگتا ہے یہ ہیپی برث دی کے دیکوریشن بڑھا دے گئے تو یہ بھی وہی ہے بس کلر تھوڑا ڈیفرنس ہے یہ ایمٹی آر کا کری میکر ہے کبھی کھانا یا پھر سالان گھر پہ سہی نہیں بنا تو یہ استعمال کر سکتے ہو یہ all-in-one green چھتنی ہوتی ہے یہ کھانے کے ساتھ کبھی کھا سکتے ہو ٹیسٹ کے لیے یہ تو گلاب چھوان یہ وہی کیک بنانے کے لیے براؤنیز بنانے کے لیے سارا سامان سب کچھ جس کے اندر ہوتا ہے بس پروسیجر فالو کیجئے اور بنائیے جوز وغیرہ یہ ہے ڈرائی فروٹس آپ کو جو بھی چاہیے بس وہاں پہ پل ہوتا اس کو آپ کلک کروگے تو سارا کچھ نیچے آجائے گا آپ استعمال کر سکتے ہو یہ میٹ سیکشن ہے کیکس یہ ہے جو جو آپ چاہیے ہر خسم کا جوز مل جائے گا یہ آرٹیفیشل ہے یہ بے دودھ اس طرح آتا ہے یہ چوکلیٹس بے چوکلیٹس بے چوکلیٹس بے بلوکس بے میرا فیوریٹ بتاتا ہوں یہ میرا فیوریٹ یہ چاہیے انڈیا میں پتا نہیں ملتا آج یوسیلیرا برینڈ لینڈ لینڈ یہ اورنج کلر کا پہاڑ دیکھ رولز ہیں یہاں پہ لوگ کپڑے کم اور ٹیشو رولز زیادہ خریدتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کی کیوں خریدتے ہیں یہ مہترمہ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے میں ان کو کچھ باقی ہوں یہ وہی آئر چوکلیٹس یہ فیوریرو روچر فیوریرو روچر سوری جو بھی ہے ڈیمارٹ میں ملتا ہے اوریو وغیرہ سب کچھ یہ یہ پتہ نہیں کیا ہے بس میں نے شوٹ کر لیا آپ سب کو بتانے کے لئے یہ تو چوکلیٹس وغیرہ سیرپس یہ وہ ہے جو ہم لوگ بچپن میں پیا کر دیتے ہیں برف میں رکھ کر جو کینڈی کے جیسی ٹیسٹ کرتی ہے یہ یوگرٹس ہیں ڈیفرینٹ فلیورس والے سٹرابیری مینگو سب کچھ بس لینے سے پہلے چیک کر لینا انگریڈینٹس اگر ایمل سی فائر فور سیون ٹی ون ہوگا تو وہ حلال نہیں ہے یہ کاسمیٹکس یہ فیس ماسکس ہیں الگ الگ ویرائیٹی کے الگ الگ فلیورس کے پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے میں کو سمجھ رہی ہیں اور یہ بھی اولے کے کریمز وغیرہ پتہ نہیں کیا ہے بھائی یہ شاید بلش آئی لائنر مسکرا لپسٹک سب کچھ جو لڑکیوں کو بہت پسند ہیں وہ سارا سامان ہیں یہ یہ بھی بھائی ہیں بس بلائنڈ سے لگے سامان بھائی پرشتہ بھائی سونچ نہیں ہے مگذہ 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 ہر مگذہ کرنے مگذہ یا مگذہ کیا یہ آئیس کریم ہے الگ الگ فلیور کی یہ کون یہ بھی ہے کونز اور بارز پانیلا سٹروری چوکلیٹ یہ کون آئی شر ہے یہاں بہت چلتا ہے آئس کریم یہ ہے میگنم ہر کسی کی پسند پانی آرنم ہے میرے بھی لیکن میں نے کھا چکے تو مجھے جو کچھ لینا تھا میں نے چکا ہوں کارٹ میں ہے یہ فروٹس کا سیکشن ہے ہاں فروٹس کا سیکشن ہاں فروٹس کا سیکشن دیری پروڈکٹ بستا ہاں ہاں ہو گیا کام آپ کو یہاں پہ چکن بھی مل جائے گا یہ پکا پکایا چکن ہے صالیڈ روز پیٹ تو آپ کبھی کبھی پھونگ لیں گی تو وہ بھی خواہ سکتے ہو بس میک شور کر لینا کی حلال ہو کیونکہ باہری ملک ہے تو حلال کا کافی ایشو ہوتا ہے یہ آپ کی اورنجس اور بناناس بس سامان ڈالیاکار میں ٹائم ٹو گو ہوم ہم اچھا کیا کہ میں نے وقت رہے ماسک لگا لیا ابھی پولیس نے کسی کو مطلب پکڑ لیا اور لکھ لکھاوٹ چل رہی ہیں ان لوگ کی فائن ہوا کیا ہوا پتہ نہیں تو اپنا کام ہو گیا ہم چلتے ہیں